سورج بھی پلٹ آیا اور چاند دعا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سورج بھی پلٹ آیا اور چاند دعا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے ہے چل کے شجر آیا انگلی سے پہے چشمیں سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے لگڑی ہے بنی نیزا بس ایک اشارے سے لگڑی ہے بنی نیزا بس ایک اشارے سے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے بوجہل کی موٹھی میں بوجہل کی موٹھی میں سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے اب میں مولا والوں کے لئے بنتے ہو رہا ہوں سمات کریں کہ حسنین کے عاشق ہو حیدر کے ہوتی وانے حسنین کے عاشق ہو حیدر کے ہوتی وانے امت میں ہو آقا کی کہلاتے ہو آقا کے خبراؤ نہ سننی خبراؤ نہ سننی سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے خبراؤ نہ سننی سرکار کی مرضی سے اس نات کا اور پڑھ رہا ہوں دیکھیں میری آواز کی طرف مت جائیے گا کیونکہ میں آواز سے پڑھوں پڑھتا ہی نہیں ہوں میری آواز کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو کچھ سرکار کی بارگاہ سے مجھے مل جاتا ہے بھیق درے رسول سے درے مدار سے درے حسین سے اشعار کے شکل میں جو کچھ مجھے مل جاتا ہے میں آپ کے سامنے ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں ورنہ میری کوئی حیثیت ہے کوئی وقت نہیں ہے سرکار کی میلا تھا بہت ہی محبت و اخلاص کے ساتھ شیر سمات کر لیں میرے ذرا پاوازے بلند ہاتھ جا کر ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ سورج بھی پلٹ آیا سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے کہ آقا نے کہا دوں گا کل اس کو ہی میں جندا محبوب جو محرا ہے محبوب ہے جو رب کا پھر جیتنے خیبر کو پھر جیتنے خیبر کو اے مولا علی نکلے سرکار کی مرضی سے 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 اگر سینے میں عشق رسول ہے تو کوئی خاموش نہیں رہے گا اہلِ کراری اہلِ مولانی اہلِ اصارہ جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں سبھی حضرات یہ بن سماعت کریں دیکھیں دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا اب تک اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا پیدا لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے سرکار کی مرضی سے لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے حضرت عبد وقر حضور کی بیماری کی نماز میں حالت میں نماز پڑھا رہے تھے مسلح رسول کا ہے اتنے میں آقا نے حجرے کے پردے کو ہٹایا دیکھے میں اس کے بعد آپ کے نزاج کی ناج بھی پڑھوں گا میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا اقتصار کے ساتھ ہٹایا ہے جب پردے کو ہٹایا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کھڑے تھے سمہ انظر و علیہنہ اور ہماری طرف دیکھ رہے تھے سرکار کا چہرہ قرآن کے پارے کی طرح لگ رہا تھا سمہ تبس سما یزہ کو پھر کیا ہوا پہلے سے ہی آقا کا چہرہ نور نالا نور تھا لیکن اس پر یہ کہ میرے آقا مسکرا بیٹھے جب سرکار مسکرائے تو صحابہ کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَنَّفْتَتِن مِنَ الْفَرْحِ بیرویتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ آقا کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگنے لگا کہ خوشی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری نمازیں نہ کہیں قضا ہو جائیں صحابہ کرام یہ فرما رہے تھے فَنَّقَسَا أَبُوْبَقْرَ عَلَا آقِبَئِيهِ ابو بکر پیچھے کی طرف آنے لگے وَأَنَّهُ زَنَّا يَعْتِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا کہ حضور نماز پڑھانے آ رہے ہیں وَأَشَارَ نَبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّتِمُوا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا کہ نماز پوری کرو اے ابو بکر نماز پڑھاتے رہو اے حمزہ اے عباس اے علی تم ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہو اب ہم میں سے لوگ سوچتے ہیں سیلتیں ایسی ہیں مولا کائنات کی جس کا کوئی جواب نہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے مسند خلافت پر کیوں بٹھایا گیا اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ کہ اگر پہلے ہی سے مولا کائنات کو بٹھا دیا جاتا تو جو مولا علی کی خلافت کے وقت جنگیں شروع ہو گئیں وہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتی پھر حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا کام کیا کر پاتے پھر حضرت عمر فاروق بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کیسے پھیلا پاتے حضرت عثمان غلیل اسلام کیسے پھیلا پاتے اسی لیے آقائے کائنات نے اپنا مسلح دیا ابو بکر صدیق کو خلافت پر کی مسند پر بٹھا دیا اب شیر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں صرف محبت سے آقا کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ پورا مجمع آقا تٹھاگر کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ سورج بھی پلٹ آیا اور چاند دعا ٹکڑے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے جب دیکھا امامت پر مسکائے میرے سر وے جب دیکھا امامت پر مسکائے میرے سر وے آقا کی ہے بیماری سیدیق مسلے پر حقدار ہوئے ایسے حقدار ہوئے ایسے سیدیق خلافت کے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے حقدار ہوئے ایسے سیدیق خلافت کے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے مخدے کا شہر ہے اس میں چودہ پندرہ شہر ہیں سب تو نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ مخدے کا شہر سمات کریں اس کے بعد آپ کے مزاج کی ایک نات اور ایک منقبت امام حسین اہلی مقام علیہ السلام کی ذرا کہہ دیں ایک بار حق نہ کر یا رسول اللہ پورا مجمع کہہ دیں یا رسول اللہ حقدار ہوئے ایسے سیدیق خلافت کے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے گوھرا مچا ہر سو آقا کا ہی لالا گوھرا مچا ہر سو آقا کا ہی لالا تیبہ میں عزا دینے پھر دے گھر بھی لالا جب ہجر میں تڑپے تو جب ہجر میں تڑپے تو تیبہ میں چلے آئے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے اے کاش کرم کر دے ایک بار مدینے میں اے کاش کرم کر دے ایک بار مدینے میں سرکار دکھا دے پھر دربار مدینے میں پھر جات کے شجر دیکھے تیبہ کے گلی کوچھے سیکار کی مرضی سے سیکار کی مرضی سے